اچھا آپ ایک سوال ہے جی کہ آپ اکثر معاملات میں اہل ایڈیس کو کیوں سپورٹ کرتے ہیں جبکہ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں نیوٹرل ہوں نینٹی پرسنٹ چیزوں میں آپ اہل ایڈیس ہو جاتے ہیں میں اہل ایڈیس نہیں ہوتا اہل ایڈیس میں ہو جاتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں رکو میں جاتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رکو سے اٹھتے وقت رفولیدین کرنا چاہیے جتنا میں نے اس مقدمے کو دنیا میں اٹھایا جتنا تو اہل ایڈیس نے بھی نہیں اٹھایا اہل ایڈیس کے انڈیا پاکستان کے پرانے بزرگ دیکھیں بڑے دبے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے بہتر ہے اگر کوئی نہیں کرتا ہم کچھ نہیں کہتے میں تو جناب چاڑگیاں سا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں نہیں تو میرے جیسے تو رفولیدین کا مقدمہ کسی نے نہیں اٹھایا اب اگر اہل ایڈیس رفولیدین کرتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں اہل ایڈیس کا سپوکس میں ہوں بلکل غلط ہے رفولیدین سب سے بہترین اس روئی ایرس پہ کوئی کر رہا ہے نا جماعت المسلمین والے کر رہے ہیں آپ ان کا رفولیدین دیکھیں میں تو امام کعبہ کے رفولیدین کو بھی کنڈیم کرتا ہوں وہ ایسے کر کے رفولیدین کرتا ہے اس سے اوپر جاتا ہی نہیں اللہ کہ رفولیدین تو ایسے ہے پورا تو ہم اہل ایڈیس کو نہیں سپورٹ کر رہے ہیں ہم اہدیس کو سپورٹ کر رہے ہیں میرے کئی مسائل جو ہیں وہ اہل ایڈیس سے اختلاف ہی ہیں میں اہدیس کی بنیاد پر ان سے اختلاف رکھتا ہوں تو اس کا ثبوت آپ خود ہی دیں گے میرے خلاف سب زیادہ کلپ کس نے چڑھائے ہوئے ہیں اہل ایڈیسوں نے بھی چڑھائے ہوئے ہیں اور اہل ایڈیس کہنا کہ اگر یہ چھپا بریلوی ہے تو اسے کہیں کہ آپ کے بعد سب زیادہ بریلویوں نے چڑھائے ہوئے ہیں تو میرے بھائی ہم نے تو شیعہ سنی بریلوی جو بندی اہل ایڈیس جس کی بھی جو بات صحیح ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ میں صحیح کہہ ہے جس کی جو بات غلط ہے وہ غلط کہہ ہے اور اہل ایڈیس کیلئے تو میں خصوصاً کہوں گا اور باقیوں کے لئے عموماً کہ بخاری میں ٹو تھری ڈبل ون نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹو تھری ڈبل ون وہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا تھا اور یہ اکثر کہتے ہیں اگر شیطان بھی صحیح گال کرے نا قرآن دیجنے مطابق تو لے لو یہ بات ٹھیک ہے اگر آپ کو ٹرمپ آکے کہے کہ جی شاہ جی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ سود ارام ہے آپ کہے ٹرمپ صاحب آپ کی بات نہیں میں نے ماننی جو کہ آپ ٹرمپ ہیں اگر کہا یر قرآن میں لکھا ہے آپ کہے جی چھوڑو جی آپ قرآن بھی پیش کرو گے تو میں نہیں مانوں گا یہ آپ کہیں گے تو سر پھر یہ بات تو نہ کریں ہم جو قرآن و سنت پیش کر رہے ہیں وہ چاہے بریلویوں کے آگ میں ہے چاہے دیوبندیوں کے آگ میں ہے الادیس کے آگ میں ہے یا تو نبی کے مسئلے میں میں دیوبند اور بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہوں سوائے ایک چھوٹی سی گلتی کے اس مسئلے میں میرا موقع ان کے ساتھ ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو بریلویوں کو سپورٹ کرتا ہے گستاخانہ بارتوں میں میں آمزہ بریلوی صاحب کے ساتھ ہوں ڈنگے کی چھوٹ پہ اور آمزہ بریلوی صاحب کی جو گستاخی ہیں وہ میں نے خود بھی آئی لائٹ کر دی ہیں چھوڑا ان کو بھی نہیں ہے جو علمی اختلاف ہے میرا ان سے ریکارڈڈ ہے انہوں نے یہ میں سکھایا نا کہ جب آپ گستاخی کا اختلاف رائے سب سے کر سکتے تو ہم نے ان سے بھی کیا ٹھیک ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں ہم کتاب و سنت کے دلائل میں دیکھتے ہیں اہل ادیس والا مسئلہ نہیں بل یہ بات ہے میں آج دوبارہ کر دے تو مجھے کوئی آر نہیں ہے میں اس روحِ عرض پہ جتنے بھی مقاتبے فکر ہیں مسلمانوں کے ان میں سب سے بہتر اور قرآن و سنت کے قریب اہل ادیس کو مانتا ہوں اہل ادیس کی فکر کو اہل ادیس کے منج کو فرقہ اہل ادیس یا علماء اہل ادیس کو نہیں فرقہ اہل ادیس یا علماء اہل ادیس کو نہیں اہل ادیس کے منج کو جو وہ کہتے ہیں ابھی کتاب اللہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے سنت ہے اجماع ہے اور صحابہ کو دیکھنا ہے باقی اماموں کو بعد میں دیکھنا ہے آپ نے پہلے ان کو دیکھنا ہے یہ بالکل ٹھیک باتیں ان کی ٹھیک ہیں جس طرح میں روحِ عرض پہ مسلمان گناہگار سے گناہگار بھی ہو میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں ایک ہندو عیسائی اور سکھ سے یہ ریزیملس کے بغیر میں بات کر رہا ہوں بات سمجھانے کے لیے اس لیول پہ ایکزیمپل دینا ضروری ہوتا ہے آپ کو کہے جی ٹرامپ بہتر ہے یا اسینہ ڈاکو تو سی پوچھو کہ کلمہ کے لیے پڑھ رہا ہے اسینہ ڈاکو نے تو وہ بہتر ہے ٹرامپ نے کیونکہ ایک کلمہ کا تو بینیفٹ آف دیں گے تو جس طرح مسلمانوں کو کافروں سے بدعمالیوں کے باوجود بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں ان کے کلمہ کے بینیفٹ پہ اس طرح اہل ایدیس کے منش کے بینیفٹ پہ ہم ان کو باقیوں سے بہتر سمجھتے ہیں کم از کم ان کو سلیبس کلیر ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ اہل ایدیس ہی مقبی فیر کے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے ہم بخاری مسلم رکھتے ہیں نا تو وہ سر تسلیم خام کرتے ہیں ایدیس کا یہ ہے کم از کم وہ بات مانے نہ نہ خموشی ضرور اختیار کر لیتے ہیں لیکن باقی فرقے کے لوگ کہتے ہیں پہلے میں بزرگوں کو پچھاں گا پھر میں منہ گاوی بخاری لگیا بھی آئے کے لئے ہیں پاوے میں آپ پڑھ لیا ہے لیکن میں پوچھ کے دے سر